ہلو فرینڈز نمستے اسلام علیکم سسریع کال جو بھی آپ کا پسندہ قبول کیلئے چلتے ہیں آج کی انٹرسٹنگ ریاکشن ویڈیو کی طرف ڈیوار کو چھوڑ کر پورا کلا گھومنے میں لگ بگ ڈیڑ سے دو گھنٹے کا سمیں لگتا ہے اور گھرمی کے موسم میں آپ کو یہاں گھومنے میں تھوڑی ارس ویدہ ہو سکتی ہے بھارت کے کسی بھی حصے سے سڑک مارک دوارا یہاں پہ آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے ڈیوار کو چھوڑ کر پورا کلا گھومنے میں لگ بگ ڈیڑ سے دو گھنٹے کا سمیں لگتا ہے اور گھرمی کے اندر انٹر ہوتے ہی سامنے کی طرف گہری کھائی دکھائی دیتی ہے پتہ دوسری طرف کلے کی اوچھی عمارت دکھائی دیتی ہے جو کی لگ بگ 700 سال پرانی ہونے کے باوجود بھی پوری مجبوطی کے ساتھ اپنی جگہ پر کھڑی ہے کلے میں اوپر کی طرف چلنے پر ایک واش ٹاور دکھائی دیتا ہے جہاں سے پرویش دوار اور پورے کلے کی نگرانی رکھی جاتی تھی اس کلے کا نرمان مہارانہ کمبہ نے کرایا تھا اسی سے ہی اس جگہ کا نام کمبلگڑ رکھا گیا ہے دوستوں آپ کی جانکاری کے لئے بتاتا چلوں کہ کلے کے مکھے درواجے کے ایک طرف سے پرارم ہو کر یہ دیوار پورے 36 کلومیٹر کا ایک راؤنڈ لے کر کے کلے کے مکھے درواجے کے دوسری طرف ختم ہوتی ہے کلے میں مکھی روپ سے ساتھ درواجے ہیں جن کا آکار اندر چلنے پر چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے چوگان گیٹ کے پاس استطیق اس عمارت میں کلے کا توپ کھانا ہوا کرتا تھا کلے میں آگے چلنے پر ہم کلے کی اس باوڑی تک پہنچے جہاں گرمی کے دنوں میں اور سکھے کے سمیے کے لئے پانی جمع رہتا تھا اسی طل پر گھوڑوں کے لئے ایک بڑا استبل بھی بنا ہوا ہے اسطبل کے پاس والے اس گلیارے سے ہوتے ہوئے کمبہ محل نام کی جگہ پہ پہنچا جا سکتا ہے جہاں پر استطیق پراشین مندیر میں ابوچ دیپک جل رہا ہے اب ہم آ چکے ہیں کمبہ محل کے سامنے والی عمارت میں جو کی اس کلے کا کچن شیکشن ہوا کرتا تھا ایک طرف ویژیٹیرین تو دوسری طرف نون ویژ کھانا بنایا جاتا تھا اس محل میں رہنے والے لوگوں کے لئے دوستوں آگے بڑھنے پر ہم اس اسطان پر پہنچے ہیں جو ہمارے راجستان کی آن بان اور شان کا پرتیک تھا یعنی مہانہ پرتاب کی جنم سکلی پر جی ہاں دوستوں اس کلے میں اس اسطان پر مہانہ پرتاب کا جنم ہوا تھا دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں پنہ دھائے نے راج کمار ادھے سنگھ کا لالن پالن اسی کلے میں کیا تھا وہ پنہ دھائے جنہوں نے اپنے پتر کی قربانی راج کمار ادھے سنگھ کو بچانے کے لئے دے دی تھی دوستوں اب ہم اس کلے میں چلتے ہیں جو یہاں کی رانیوں اور داسیوں کا نیواز استان ہوا کرتا تھا یہ آلیشان اور بھوی عمارت کلے میں سب سے اونچائی پر بنائی گئی ہے اس عمارت میں بنیوی سیڑیوں سے آپ اس عمارت کی چھت پر پہنچ سکتے ہیں جہاں سے پرکرتی کا بہدی خوبصورت نجارہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا ایک چھت سے دوسری چھت پر جانے کے لئے ایک پتلا گلیارہ بھی بنا ہوا ہے دور دور تک فیلی پہاڑیوں کی ہریالی آپ کو منتر مقد کرنے کا مدہ رکھتی ہے دوستوں یہاں پہنچ کر ایک بہدی سکون اور شانتی کا احساس ہوتا ہے پہاڑی میں نیچے کھڑی گاڑیاں کسی کھلونے سے بھی چھوٹی نظر آتی ہیں دوستوں محل کی چھت پر کچھ یادگار پل بتانے کے بعد اب ہم چل پڑے ہیں اس کلے کی اس دیوار کی طرف جو دنیا میں دا وال آف چائنا کے بعد میں دوسری سب سے بڑی ہونے کا ریکارڈ رکھتی ہے دوستوں نیچے اترنے پر جو خوبصورت نظارے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں نہ تو میں انہیں کیمرے میں کیت کر سکتا ہوں اور نہ ہی اپنے شبدوں سے بیان کر سکتا ہوں دوستوں کلے کی دیوار پر جانے سے پہلے ہم اس پراشین شیولنگ کے درشن بھی کرنے گئے جو مہانا کمبہ نے پوجا ارچنا کے لئے بنایا تھا دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ مہانا کمبہ کی ہائٹ 8 فٹ سے ادھک تھی وہ یہاں پر بیٹ کر پوجا کیا کرتے تھے اور اس شیولنگ کی ہائٹ 4 فٹ ہے اس پراشین مندیر سے پورے کلے کا ایک بہت خوبصورت نظارہ دکھائی دیتا ہے دوستوں اب ہم آ چکے ہیں اس کلے کی اس دیوار پر جو اپنی مجبوتی اور لمبائی کے لئے پوری دنیا میں وکھیات ہے کلے کے اس بڑے سے پرکوٹے میں کل 360 مندیر ہیں جس میں سے 300 مندیر پرانے جین مندیر ہیں کلے کے چاروں طرف خوبصورت اور گہری پہاڑی گھاٹیاں ہیں اس کلے کی مجبوت دیوار کی لمبائی 36 کلومیٹر اور چوڑائی 15 فٹ ہے خوبصورت پہاڑی گھاٹیوں سے بنے اس جنگل میں آپ وائل لائف سفاری کو بھی انجوائی کر سکتے ہیں جیپ سفاری سے آپ کلے کے چاروں اور بنی کئی جگہوں کو بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں دوستوں آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں جیپ سفاری کی بوکنگ آپ کلے کے نیچے بنے بوکنگ آفیس سے کر سکتے ہیں دوستوں اگر آپ نے یہاں آنے کا مند بنائی لیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ کئی خوبصورت ہوتل اور بڑے بڑے ریسورٹ بھی ہیں کلے کے چاروں اور تتھا کلے میں بھی بڑا ریسٹورنٹ بنائے جس میں آپ اپنی فیملی کے ساتھ فوڈ انجوائی کر سکتے ہیں دوستوں میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا ہری گھاٹیوں سے بھرے اس کلے کو ایک بار جرور سے ایکسپلور کریں دوستوں اس ویڈیو کو یہی پینش کرتے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی کمبل گھر فوڈ کی پوری ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب لائک اور کمنٹ جرور کیجئے گا چلیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی سلام نمستے سات سو سال پرانا قلعہ اور آج بھی اپنی پوری حالت میں مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم ہے لیکن اس کے لیے کی سب سے شاندار بات یہ لگ رہی تھی کہ اس کے ارد کی دیوار چھتیس کلو بیٹر لمبی ہے پندرہ فوڈ چوڑی ہے تو یہ دیوار چین کے بعد دنیا کی دوسری بڑی دیوار بھی ہے اور اگر کمبل گھر کے اس شاندار قلعہ کی بات کی جائے تو راجستان کے عظیم حکمرانو رانا خاندان نے اس قلعہ کو تقریبا سات سو سال پہلے تمیر کیا گیا تھا تین سو ساٹھ مندر اس قلعہ میں بنائے گئے ہیں اور بتا رہے تھے کہ اس قلعہ کو تمیر کرنے والے کمبل نام لے رہتے شاید ان کا جن کا قد آٹھ فٹا اور وہ مہرانہ پرپرطاب کے بڑوں میں تھے اور مہرانہ پرطاب کی پیدائش بھی اسی قلعہ میں ہوئی تھی جنہوں نے مغلوں کے خلاف اپنے راجستان کا دفاع کیا تھا اور آج بھی مہرانہ پرطاب کو راجستان میں ایک ہیرو کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور ان کے اس شاندار قلعہ کی خوبصورتی کا کوئی بھی جواب نہیں اور جب ویڈیو آنر اس قلعہ کے سب سے مرکزی اور سب سے ہنچی جگہ پر پہنچے جو حصہ شاہی عورتوں کے لیے وقف تھا تو وہاں سے نیچے کا نظارہ اور بھی زبردست دکھائی دے رہا تھا سرسبز و شادہ پہاڑوں نے اس قلعہ کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیا تو بہت زبردست نظارے تھے اور بھارت کا سب سے بڑا کمرگار کا گلہ دے کے بہت زیادہ اچھا بھی لگا قلعہ میں آنے والے ٹوئرسٹ کو مزید تفریح دینے کے لیے کھانے پینے کا بھی انتظام ہے اس کے ساتھ ساتھ رہائش کا بھی انتظام کیا گیا ہے تو یہ پھرنے پھرانے کے لیے بھارت میں ایک بہتی شاندار جگہ ہے اس ویڈیو پر یہاں تک بنی لنے کے لیے بہت سارا دھنے والد چینل پر فرسٹ ٹائم ہے تو سبسکرائب کرتے بھی بیریکن پریس کر دیں بہت زیادہ ایک اور انٹرسٹنگ ریاکشن ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا بائی بائی